بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن نے دیہاتیوں کی دو صفتیں بیان کی ہیں قرآن اور حدیث نے دیہاتی بڑے سیدھے ہوتے ہیں الاعراب اشد گفرا و نفاقا جب یہ دین سے دور تو پھر بھی بڑے سخت جب دین میں آ جاتے ہیں تو بڑے خالص ہو گئے آتے ہیں دیہاتی آیا کہتا ہے اللہ کیسو ایسے کلمات سکھائیے جو مجھے نفا دیں آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ تو یہ سن کے چل پڑا وہ صرف لوگ سنتے نہیں تھے عمل بھی کرتے تھے تھوڑا سا جو جا کے سوچتا ہے سبحان اللہ یہ تو اللہ کی باقی بیان ہوئی اللہ کے لئے ہوا کلمہ میرے لئے کیا ہے والحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کلیے تو یہ بھی اللہ کے لئے ہوا تو میرے لئے کیا ہے والا الہ الا اللہ اس کے سوar کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو اس کی توحید بیان ہوئی تو میرے لئے کیا ہے واللہ اکبا اللہ ہر جیز سے بڑا ہے یہ تو رب کی کبریائی بیان ہوئی تو میرے لئے کیا ہے واپس آگئے کہتا اللہ کی رسول میں نے تو کہا تھا مجھے وہ چیز بتائی اس کا مجھے نفع ہو یہ تو ساری اللہ حضور جلال کی تعریفیں ہیں اور کبریائی ہیں تو میرے لئے کیا ہیں سر تاجی رسول نے پھر بات دورائی کہا سنو جب تم کہو گے سبحان اللہ تو تیرا رب تیرا مالک کہے گا صدق تا میرے بندے تمہیں سچ کہا ہے جب تم کہو گے الحمدللہ تیرا رب کہے گا صدق تا تُو نے سچ کہا ہے جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ تو تیرا رب کہے گا صدق تا تُو نے سچ کہا ہے جب تم یہ کہو گے اللہ اکبر تو چوتھی مرتبہ بھی تیرا مالک تجھے کہے گا صدق تا میرے بندے تُو نے سچ کہا ہے اور جس شخص چار مرتبہ اس کا مالک کہہ دے میرے بندے تُو سچا ہے تو سچ کہہ رہا ہے اس سے بڑی سعادت کیا ہے پھر تم کہنا اللہم مغفر لی اللہ مجھے معاف کر دے تیرا مالک کہے گا قد فعل جاؤ میرے بندے میں نے معاف بھی کر دیا پھر یہ کہنا اللہم مرحم نی اللہ مجھ پر رحمت فرما دے تیرا مالک کہے گا قد فعل جاؤ میں نے تجھے معاف بھی کر دیا پھر تیری ایک اور بھی ضرورت ہے یہ بھی کہہ دینا وہ ارزق نہیں اللہ مجھے کوئی مال بھی دے دے قرز بھی عطا فرما تیرا مالک کہے گا قد فعل تو جاؤ میرے بندے میں تیرے بارے نیاری کر دی